اسلام علیکم ڈیجیٹل ایڈوکیٹر کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے پچھے ویڈیو میں ہم نے خیر تقسیم اور کرموزومز کا دگنا ہونا سے مطالق کچھ معلومات حاصل کی تھی اسے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم خیر تقسیم کے تعلق سے معلومات میں اضافہ کریں گے تقسیم انجام پانے سے پہلے خلیاں اپنے نارمل افعال کو انجام دیتا رہتا ہے اور جسامت میں بڑھتا رہتا ہے خلیے کی زندگی کا یہ دور انٹر فیز کہلاتا ہے انٹر فیز خلیے کے مرکزے کے کرموزومز منجمید حالت میں ہوتے ہیں اور ریشوں کا جال تیار کر دیں جنہیں کرومیٹن کہا جاتا ہے خیر تقسیم کا مرحلہ مختصر ہوتا ہے اور ایک مرتبہ تقسیم مکمل ہونے کے بعد عام طور پر دونوں دختر خلیے انٹر فیز میں داخل ہو جاتے ہیں خیر تقسیم کا یہ عمل خلوی تقسیم کے مکمل ہونے تک بغیر رقاوٹ کے جاری رہتا ہے خلیے میں تبدیلی کے اعتبار سے خیر تقسیم کو پانچ مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے پرو فیس، میٹا فیس، انا فیس، ٹیلو فیس اور سائٹو کینسز یہ خلوی تقسیم کا پہلا مرحلہ ہے پرو فیس کے شروع ہونے سے پہلے کروموزومز غیر منجمی دھالت میں ہوتے ہیں اور منتشر ریشی جال کی طرح نظر آتے ہیں پرو فیس کے دوران کروموزومز کی تقسیم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کروموزومز کی شکل واضح ہو جاتی ہے ہر کروموزومز دو بازو رکھتے ہیں جنہیں کرومیٹس کہا جاتا ہے یہ دونوں کرومیٹس سینٹرومیئر کے ذریعے باہم جڑے رہتے ہیں تبدیلیوں کے واقع ہونے کے دوران مرکزی چا یا نیوکلیولس اور مرکزے میں پائے جانے والی بقیہ ساختیں سوائے کروموزومز کے بتدریج غائب ہو جاتی ہیں اسی دوران مرکزینا یا سینٹریوز مرکزے کی مخالف سمت میں حرکت کرتا ہے نباتی خلیوں میں جہاں پر مرکزینیں عام طور پر غیر موجود رہنے ہیں خلوی تقسیم کے اس مرحلے پر نمدار ہو جاتے ہیں ان ریشوں کو جو مرکزینے سے نکلتے ہیں انہیں تقلی ریشے کہا جاتا ہے مرکزینے کے ساتھ پائے جانے والے تقلی ریشوں کو ستارہ یا ایسٹر کہا جاتا ہے تقلی ریشے خلیے کے مرکز کی جانب بڑھتے ہیں یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں پروفیس کے دوران واقع ہوتی ہیں اس کے بعد خلیہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے میٹا فیس تقسیم کے اس مرحلے میں کروموزومز خلیے کے مرکز کی طرف حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ خطار میں ترطیب پاتے ہیں دیکھنے میں ایک پلیٹ یا تختی کی طرح نظر آتا ہے اسے استوائی تختی کہا جاتا ہے بعض تقلی ریشے ہر کروموزومز کے سینٹرومیر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں بخیہ مخالف خطب کی جانب حرکت کرتے ہیں اور مخالف سمت کے مرکزینے سے جاملتے ہیں ہر کروموزوم دو مخالف خطب کے ریشوں سے جڑا رہتا ہے اس مرحلے میں تقلی ریشے مخالف سرے کے کروموزومز کو کھیچتے ہیں جس کے نتیجے میں سینٹرومیر تخصیم ہو جاتے ہیں اور کرومیٹس کے ساتھ دور کھیچے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں اولین کروموزومز کی آدھی تعداد ایک دوسرے کے مخابل خطب کی طرف حرکت کرتے ہیں پیلو فیس اس مرحلے کی ابتدا کے ساتھ ہی کروموزومز حرکت کو مکمل کر لیتے ہیں اور خلیہ کے آخری سرے پر پہنچ جاتے ہیں نیوکلیئر جھلی، مرکزی چانب اور دوسری نیوکلیئر ساختیں دوبارہ نمودار ہوتی ہیں کروموزومز غیر منجمد ہونے کا عمل شروع کر دیتے ہیں اس طرح ٹیلو فیس کا مرحلہ ختم ہونے تک خلیہ کی ہر ایک جانب دو نیوکلیئر یعنی مرکزیں پائے جاتے ہیں اب تکلی ریشے غائب ہو جاتے ہیں سائٹوکائنیسس اس مرحلے کے دوران اشتوائی تختی یا ایکویٹوریل پلیٹ پر ایک نئی جھلی یعنی نواتی خلیہوں میں خلوی دیوار تیار ہوتی ہیں یہ خلیہ کو دو دختر خلیہوں میں تقسیم کرتی ہیں اس طرح سے دو نئے خلیے تیار ہوتے ہیں اس طرح خیتی تقسیم کے اختتام پر دو دختر خلیے تیار ہوتے ہیں جو مادر خلیے کے این مشابہ ہوتے ہیں خلوی تقسیم کے پہلے چار مرحلوں میں مرکزے کی تقسیم عمل میں آتی ہے جسے ہر کی مرکزہ تقسیم یا کیریو کینیسز کہا جاتا ہے جبکہ سائٹو کینیسز خلوی تقسیم کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں سائٹو پلازم کی تقسیم عمل میں آتی ہے اور خلیہ دو نئے خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے